فضلت کی حامل ہے اسی طرح موزتین مطلب چونکہ سور فلق اور سور ناس کی فضلت دونوں ساتھ ساتھی آتی کبھی بھی اس لیے اب خالی سور فلق کی ایک فضلت الگ سے رکھ دیا میں نے اب دونوں کی مل کر دیکھتے کیا آتی ہے دو صورت ہے لاسٹ کی جو جس کو کہیں گے جوڑی ہے صورتوں کی یہ بہت اہم ہے اندر کے بہت اہم اتنی اہم ہے میں کہہ رہا ہوں جسی کوئی انتیاں نہیں مطلب مصیبت پریشانی آندھی توفان آفت بارش زلزلے تکلیف بیماری کوئی مصیبت پریشانی آئے کوئی ٹینشن ہوں سب کے لیے ایک ہی حل اور دبا سور فلق اور سور ناس اب اگر ہمارے پاس سمجھ لیجئے کوئی آیا اور کہا بہت پریشان ہوں مولوی صاحب کیا کروں سور فلق اور سور ناس چلو دیکھ لیتے پڑھ گئے نہیں جمتا ہم کوئی ایسا نہیں دیکھو بہت آپ پریشان ہیں سب سے پہلے تو راتنے بارہ بہت تک جاگو یہ نسخہ بہت امپورٹنٹ دیکھ رہا راتنے بارہ بہت تک جاگو پھر راتنے بارہ بجے اٹھ کے سورتوں کی بارہ نمبر کی آیتیں پڑھنا شروع کر دو بہت اہم فضیلت لیکن جن میں بارہ آیت نہیں چھوڑ دو جن میں بارہ وہ پڑھتے جاؤ پھر اس کے بعد ان کو گیارہ گیارہ بار پڑھو بارہ باری نمبر کی آیت کو بہت اہم دیکھنا نہیں تو کچھ نہیں لیتا وہ اس کے لئے گیارہ ہزار دال دو اس سے کام بن جائے گا چل جاؤ یہ بات بہت اچھا لگا پڑھ کے بارہ نمبر کی آیت سکون ہو اور کام ہوتے ہوئے لگ رہا ایک مہنا ہو گیا کام ہوا نہیں نہیں ہوا لیکن بس لگ رہا ہوتے ہوئے نہیں ہوں گا کبھی زندگی میں سوری فلکسوری ناس پڑھ لی جناب کو پریشانی مصیبت پریشانی تکلیف دکھ بیماری آپریشنز اچھا اتنا ہی گیا مطلب جو ہے وہ ماننا نہیں ہے جو نہیں ہے اس کو منوا کے عمل کر کے تکلیف اٹھا کے مشقت کر کے تو وہ بات ہم کو سمجھیں بہت جلی آتی ہے آپ کو مصیبت ہے آپ فلان کیجئے آپ کو یہ ہے بھائی حل آسان ہے لیکن پھر حصر کیوں نہیں ہو تو ہم کو ہم تو جتہ بول رہے ہیں آپ سوری فاتحہ سوری فاللہ روز پڑھ رہے ہیں وہ ایمان وہ بلیف وہ یقین وہ امید وہ اس کے معنی اور مفعوم پر غور کرنا اور پھر وہ لو لگا کر وہ کرنا اور یہ سورتوں کو پھر پڑھنا پھر اللہ تعالیٰ سے مانگنا اور یہ اعتماد کر لینا کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہی ذریعہ تھا جو میں نے اپنا لیا اثرات آپ کو نظر آئیں گے سب کر لیے یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں معاملہ فینش اس لیے کہ اب خوران اور اس کی باتیں یا اللہ کے رسول کی زبائی نکلی باتیں یہ ایک دیکھ لیتے ہیں نہیں یہ ہی ہے اثرات دیکھیں گے اثرات دیکھیں گے آئیے